موسیقی السلام علیکم اس میں آئیشہ ابراہیم ملکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کلین کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلین کا میننگ کیا ہے کلین کو اردو میں قبیلہ کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو گوترا کہا جاتا ہے یہ جو ٹرم کلین ہے یہ گیلک ورڈ کلین سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چلڈرن یا آف سپرنگ گیلک سپیکنگ کلچرز میں کلین لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جن کے کومن انسسٹرز ہوں یعنی وہ ایک ہی نسل سے چلے آ رہے ہیں اور ان کی جو پہچان ہے یعنی جو ان کی آئیڈنٹیٹی ہے وہ کومن ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹرم کو تھوڑا بروڈلی ڈسکرائب کیا جانے لگا یہ اب لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جن کے درمیان کوئی ریلیشنشپ ہو کوئی کومن بانڈ ہو یا ان کی آئیڈنٹیٹی سیم ہو چاہے وہ کسی خاندانی تعلق کی بیس پر ہو یا پھر کلچر کی بیس پر ہو یا کسی اور فیکٹر کی بیس پر ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کلین ہے اب ایکچلی کلین کا میننگ کیا ہے کلین کا مطلب ہوتا ہے قبیلہ یا خاندان جس میں لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہو یہ عام طور پر تریڈیشنل سوسائیٹیز میں اگزسٹ کرتے ہیں جیسے کہ سکوٹلینڈ، آرلینڈ، افریقہ، ایشیا وغیرہ میں یہ observe کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈرن یا انڈسٹرل سوسائیٹیز میں کلین کا کونسپ جو ہیں اب وہ نہیں پایا جاتا بلکہ کلین کا جو کونسپ ہے وہ تریڈیشنل پرمیٹیف سوسائیٹیز میں زیادہ پایا جاتا ہے اس سسٹم میں لوگ ایک ہی انسسٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے درمیان شیئر کسٹمز تریڈیشنز، ہیریٹیج اور سوشل سٹرکچر وغیرہ پایا جاتا ہے ایک کلین میں لوگ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ہلپ کرتے ہیں ان کی زیمداریاں، ریسورسز ریسورسز میں جیسے ان کے انکم ریسورس ہیں نیچرل ریسورسز جیسے ان کا کھانا، پینا، شیلٹر، ٹولز یعنی وہ سب چیزیں ہیں جن سے ان کا سروائیول پوسیبل ہے اس کے لئے ان کے سکیلز، نولیج چیزیں ان کے درمیان شیئرڈ ہوتی ہیں مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹولز، نولیج، پوڈ، شیلٹر وغیرہ کو شیئر کرتے ہیں تو یہ بیسکلی ہے میننگ آف کلین نیکسٹ ہے ڈیفینیشن آف کلین نیٹ پہ آپ کو اس کی بے شمار ڈیفینیشنز مل جائیں گی لیکن یہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے جس کو ہم ڈسکرس کریں گے سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ کلین سمپلی ایک بہت بڑی فیملی کی طرح ہوتا ہے جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشنشپ ایکزسٹ کرتے ہیں وہ اپنے ریلیشنشپ اور آئیڈنٹیٹی یعنی جو ان کے شناکت ہے اس کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں ڈیفینیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلین ایک ایسا سوشل گروپ ہوتا ہے جس میں کچھ فیملیز شامل ہوتی ہیں جو ایک خاص یا پائٹیکلر ایریا میں رہتی ہیں اور ان کے جو اباؤ اجداد ہیں جو ان کے انسیسٹرز ہیں وہ سہم ہوتے ہیں یعنی ایک ہی نسل کے لوگ ہوتے ہیں کلین میں لوگوں کے اپنے رسم و رواج اپنی تریڈیشنز کلچر بغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے اپنی ایک تحضیب ہوتی ہے اور ان کے اپنی ایک لینگویج ہوگی اور وہ اپنی زندگی اسے کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں یہ جو کلین سسٹم ہوتا ہے یہاں پر عمومن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو لے کر یا اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں اور ان کے جو کومن گولز ہوتے ہیں ان کو وہ مل کر اچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ہے ٹائپس آف کلین کلین کی ٹائپس میں ڈیفرنٹ سوشیولوجسٹ اور انتروپولوجسٹ وغیرہ نے ڈیفرنٹ ٹائپس وغیرہ کو ایکسپلین کیا ہوئے جسے ایمال رخائم نے اپنی ایک بوکلی منٹری فارم آف ریلیجیس لائف میں بتایا تھا کہ دو طرح کے قبیلے تھے ایک تھا ٹوٹیمیک کلین اور ایک تھا میٹریمونیل کلین ٹوٹیمیک کلین وہ تھا جو کسی خاص اوبجیکٹ یا اینیمل کی ورشپ کرتے تھے اور میٹریمونیل کلین میں جو ہیں وہ ایکزوگیمی کے پرنسپلز پائے جاتے تھے جس میں کلین کے جو میمبرز ہیں وہ دوسرے کلین کے میمبرز سے شادی کر سکتے تھے تو انہوں نے دو ٹائپس دی تھی لیکن ایک فیمس انترپولوجسٹ کے مطابق کلین کے تھری فیمس ٹائپس ہیں تھری میجر ٹائپس ہیں فرسٹ ہے دیسنٹ کلین دیسنٹ کلین یہ ایک ایسا قبیلہ ہوتا ہے یا ایسا کلین ہوتا ہے جو کومن انسیسٹرز کی بیس پر بنتے ہوں اس طرح کے قبیلوں میں لوگوں کو ان کے دیسنٹ اور لینیج کی بیس پر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ گروپس میں آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے یا کیٹیگرائز کیا جاتا ہے فردر اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک پیٹری لینیل کلین اور ایک میٹری لینیل کلین پیٹری لینیل کلین جو ہے یہ ایک ایسی ٹائپ ہے دیسنٹ کلین کی جس میں آپ اپنی انسیسٹری یا اپنی دیسنٹ کو میل لائن کے تھوٹریز کرتے ہو یعنی آپ کی میمبرشپ آپ کے فادر کی سائٹ کی فیملی سے چلی آ رہی ہوتی ہے یا اس سائٹ سے ڈیٹرمین ہوتی ہے جبکہ جو میٹری لینیل کلین ہے یہ ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں آپ اپنی انسیسٹری یا اپنی دیسنٹ کو فیمیل لائن کے تھوٹریز کرتے ہو یعنی آپ کی میمبرشپ آپ کی مدر کی سائٹ سے جو ہے وہ ڈیٹرمین کی جاتی ہے تو مطلب میٹری لینیل کلین میں آپ کی انسیسٹری آپ کی مدر کی سائٹ سے سیسٹر سیم ہو ٹھیک ہے کن ٹائپ آ جاتی ہے نون ڈیسنٹ کلین نون ڈیسنٹ کلین لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جہاں نہ لوگوں کی انسسٹری سیم ہوتی ہے نہ ان کی درمیان کوئی بلڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے نہ کوئی خندانی تعلق کی بیرس پر وہ اکٹھے ہو ہو کر رہتے ہیں بلکہ یہ لوگوں کا وہ گروپ ہوتا ہے جہاں لوگ آپس میں کلچر ایک ریلیجن یا کسی خاجوگرافیکل ایریا یا کسی اکوپیشن وغیرہ کی وجہ سے آپس میں اکٹھے ہو کر رہتے ہیں یا ان کے درمیان کوئی بانڈ اگزسٹ کرتا ہے یا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جھل کر رہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ نون ڈیسنٹ کلین ہے جیسے فار ایکزمپل سپورٹس ٹیم اب ایک سپورٹس کی جو ٹیم ہے فار ایکزمپل کرکٹ ٹیم ہے تو وہ سارے جو ہیں ان کے درمیان ایک شیئرڈ گول ہوگا جو اچیف کرنے کے لیے وہ مل جھل کر کام کر رہے ہوں گے تو یہ نون ڈیسنٹ کلین ہوتا ہے جو کسی خاص کوئی فیملی ٹائز یہاں پہ نہیں ہوتی لیکن اکوپیشن کی بیس پر جو ہیں وہ بنا ہوتا ہے اسی طرح اگر مسلم ہیں تو ان کی ایک پائٹیکولر آئیڈنٹیٹی ہے تو وہ جو ہیں ریلیجیس بیس پر ان کے درمیان افیلییشن پائی جاتی ہے سیم جو گرافیکل ایریا میں رہنے والوں کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کلین بناتے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی بلیڈ ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن وہ اکٹھے رہ رہے ہیں کسی خاص جو گرافیکل ایریا میں تو وہ نون ڈیسنٹ کلین کلائیں گے تو نون ڈیسنٹ کلین وہ ہوتا ہے جہاں لوگوں کے درمیان جو ہیں وہ کوئی بلیڈ ریلیشنشپ نہیں پایا جاتا ان کے انسیسٹر سیم نہیں ہوتے بلکہ کلچرل جو گرافیکل یا ریلیشن افیلییشن کی بیس پر لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر رہتے ہیں یا ان کے درمیان بانڈ ایکزسٹ کرتا ہے دن تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے کمپاؤنڈ کلین کمپاؤنڈ کلین جو ہے یہ کمپلیکس ٹائپ ہوتی ہے کلین کی اب یہ ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کلین جب ہم دونوں ڈیسنٹ و نون ڈیسنٹ کلین کو کمبائن کر کے کٹھا کر دیں تو کمپاؤنڈ کلین بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کلین میں میمبرشپ نہ صرف کومن انسیسٹری کی بیس پر آپ کو ملتی ہے بلکہ دوسرے فیکٹرز جیسے کہ سیم کلچرل پریکٹیسز لائک ٹریڈیشن کسٹم لینگویج ریچولز بلیب وغیرہ اس کے علاوہ سیم جو گرافیکل ایریا ہو یا پھر جو ہے ریلیجیس افیلییشن ہو تو یہ چیزیں بھی ہونا ضروری ہے تب ہی جو ہے وہ کمپاؤنڈ کلین بنتا ہے یعنی آپ کی انسیسٹری بھی سیم ہو اور آپ کے جو دوسرے فیکٹرز ہیں کلچرل پریکٹیسز بھی سیم ہونی چاہیے یا ریلیجیس افیلییشن ہونی چاہیے یا کوئی اکوپیشن سیم ہونا چاہیے یا ایک جگہ پہ آپ رہتے ہو تب جا کے کمپاؤنڈ کلین بنتا ہے یہاں پہ ایکزامپل میں انہوں نے دیا نورٹ امریکہ کے ہوپی کلینز جو ہیں وہ اور لوو کلینز آف کینیا ان تنزانیا کے جو ہیں وہ ایکزامپلز ہیں کمپاؤنڈ کلین کی ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتی ہے اس کی کریکٹرڈیسٹک فرسٹ کریکٹرڈیسٹک ہے کہ شیئرڈ آئیڈنٹیٹی بیسٹ آن انسیسٹری ٹیڈیشنز اور بیلیف وہ کہتے ہیں کہ کلین میں لوگوں کے درمیان شیئرڈ آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے یعنی ان کی شناخت سیم ہوتی ہے یہ سیم آئیڈنٹیٹی اب ان کے سیم انسیسٹر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ان کے درمیان بلڈ ریلیشنشپ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ان کی آئیڈنٹیٹی سیم ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے فیکٹرز جیسے کہ ان کے ریلیجن کلچر بیلیف سسٹم وغیرہ وغیرہ ان سب کی بیسس پر بھی ہو سکتی ہے یعنی کلین کے ذریعے آپ کو آپ کے ایک شناخت ملتی ہے چاہے وہ شناخت آپ کے انسیسٹری کی بیس پر مل رہی ہو چاہے آپ کو آپ کے کلچر ریچولز وغیرہ کی بیسس پر مل رہی ہو سیکنڈ پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کنچپ ٹائز کریٹ ایسنس آف وانڈ اوبلیگیشنز کلین کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلڈ ریلیشنشپ یا پھر شادی کے رشتے کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اگر کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو ان کے درمیان جہاں ایک سٹرانگ بونڈ اور افیلییشن ہو سکتی ہے کسی بھی بیسس پر جیسے ہم نے پہلے کہا کلچر پرکٹیس سیم ہو سکتی ہیں لینگویج سیم ہو سکتی ہے ٹریڈیشنز وغیرہ سیم ہو سکتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کنچپ ٹائز اور بونڈ کے ذریعے ایک سنس آف یونٹی پائی جاتی ہے لوگوں کے درمیان اور یہ چیز پھر ان میں ایک احساسے ذیمہ داری پیدا کرتی ہے ان کی جو ابلیگیشنز ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں وہ میل جل کر کام کرتی ہیں ان کے درمیان ایک سنس آف یونٹی ایگزسٹ کرتی ہے کنچپ ٹائز کی وجہ سے تھرڈ پوائن میں وہ کہتے ہیں کہ میہیف ڈیور آن سسٹم آف گورننس اور لیڈرشپ وہ کہتے ہیں کہ کلینز کا جو لیڈرشپ کا ایک سسٹم ہے وہ اپنا ہی سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کلین نے اپنی ایک الگ رولز اور ریگولیشنز بنائی ہوتے ہیں اسی کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں یا وہ کلین چلتا ہے جیسے پار ایگزامپل کوئی کلین میں جو ہیں وہ کوئی سردار لیڈر ہوگا کہیں کوئی بزرگ ہوگا کہیں کوئی کونسا لوگی بزرگ ہوگی تو ہر کلین کی ایک اپنی جو ہے وہ طریقہ ہے رن کرنے کا کلین کو تو ٹھیک ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں اور وہی لوگ فیصلہ لیتے ہیں اور جو باقی کلین کے لوگ ہوتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہ فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کے بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ایتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں فورٹ پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں سم کلینز ہے وہ سپیسیفک جوگرافیکل ٹیوری وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قبیلوں کا اپنا مقصود جوگرافیکل ایریا ہو سکتا ہے جہاں پر وہ رہتے ہوں یہ ڈیفرنٹ ڈیجنز میں پھیل کر بھی رہ سکتے ہیں کلین کی لوگ لیکن موسٹلی جو ہے کہ آپ اس میں کٹھے ہو کر رہتے ہوں جو کلین کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ابائی زمین ہوتی ہے جس کو آپ انسیسٹرل لینڈ بولتے ہو اس سے ان کی بہت زیادہ اٹیجمنٹ ہوتی ہے اور جہاں ان کے باوجداد رہتے تھے یعنی جو ان کا آپ کہتے ہو کہ ابائی ٹھکانہ تھا جہاں سے ان کی جنریشن سٹارڈ ہوئی ہے پرانے جیسے لوگوں کے گاؤں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے خاص قسم کی افیلیشن ہوتی ہے گہرا لگاؤ ہوتا ہے ان کا تو ان کا ایک سپیسیفک ایجوگرافیکل ایریا ہوتا ہے جہاں پر کلین جو ہیں وہ رہتے ہیں لوگ مل کے وہاں پہ رہتے ہیں تن فیف پوائنٹ ہے یونیک کریشنز ان کسٹم رین پورس ٹروپ آئیڈنٹیٹی یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کلین کے اپنے خاص رسم و رواج ہوتے ہیں جو کہ جنریشن ٹو جنریشن چلے آ رہے ہوتے ہیں مطلب ایک نسل اگلی نسل میں وہی کلچر ٹرڈیشنز وغیرہ کو ٹرانسفر کرتی ہے یا پاس کرتی ہے ان رسم و رواج میں فیسٹیول ریچول لینگویج ریسنگ پیٹرن وغیرہ آ جاتے ہیں یہ چیزیں ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے ڈیفرنٹ بناتی ہیں اور اس ہر کلین کی جب وہ اپنی خاص پہچان ہوتی ہے تو یہ 5 کریکٹرڈیسٹکس تھیں تو یہ تھا آج کا لیکچر آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لئے ہلکفل رہا ہوگا سوڈونٹ فگیٹ ٹو سبسکرائب آئی چینل ڈو لائی کومنٹ انڈ شیئر ڈیس ویڈیو آ تینکیو سو مچ